ساف دھان اگر آپ کا پلوٹ یا مکان نگر نگم فروز آباد میں ہے تو یہ خبر آپ کے ہی لیے ہے ان دنوں فروز آباد نگر نگم کے کرمچاری کسی کے پلوٹ کو کسی کے بھی نام کرنے کو تیعہ ہے بس بدلے میں ان کی جیب گرم بھونی چاہیے پھر انہیں کسی سے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا ایسا ہم اس لیے کہہ رہے ہیں کہ ابھی نومبر میں ہی ایک مکان مالک نے شکایت کی تھی اس کے مکان کو اس کے قرائدار کے نام چڑھا دیا گیا جب وہ پروپرٹی کو بیش نگلے تب انہیں پتہ چلا کہ نگر نگم نے تو ان کی پروپرٹی پہلے ہی کسی انہے کے نام کر دی ہے خیق اسی طرح ایک بات پھر ایک نیا ماملہ سامنے آیا ہے جس میں ایک مہلا نے کھالی پڑے پلوٹ کو اپنے نام نگر نگم میں درش کروا لیا جبکہ پلوٹ کسی اور کے ہی نام کا ہے جس پر فرضی دستاویز لگا کر نگر نگم کے کرمچاریوں نے موٹی رحم کھا کر کسی دوسرے کے نام درش کر دی دراصل اس پلوٹ کے اصلی مالکین مٹھلیش ہے اور ویدیشا دیوی نے گلت دستاویز پرستود کا نگر نگم کے کرمچاریوں کے سنگ مل کر پروپرٹی اپنے نام درش کروا لیا اب اس ماملے کی شکایت بھی نگر آیوکت کے سامنے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ نگم کی گھٹی ساک کی بھی سمداری نگر آیوکت پر ہی ہے کہ وہ بڑی کاروائی کر اس طرح ہونے والے عویت کاموں وہ برسٹ اشار پر بیرام لگائے وہی نگر آیوکت ماملے کی جاج کر کاروائی کی بات کہہ رہے ہیں وہی پورے ماملے میں ایک بار پھر بی جے پی کے پورو مہا نگر ادیکش کنیل آل گپتہ نے نگر نگم کے ادھکاریوں کو خوب خری گھوٹی سنائے اور غلط طریقے سے انجام دے رہے کاریوں کو لے کر ایسے برسٹ کرمچاریوں کے خلاف کاروائی کی مانگ بھی کی ہے وہی جب پورے ماملے کو لے کر نگر آیوکت ویجے کمار سے بات کی گئی تو انہوں نے ایک بار پھر کھلے شبدوں میں سویکار کیا کہ نگر نگم میں جن دستاویزوں کو لے کر مکان درش کیا گیا ہے وہ پوری طرح سے غلط ہے اور پچھلے شکایت کے بعد کافی سختی بڑھتی جا رہی ہے اس میں جانچ کے آدیش بھی دیئے گئے ہیں جلد ہی اس پورے پرکرن میں جو بھی دوشی پایا جاتا ہے اس پر بیواغی کاروائی کی جائے گی دیکھئے پروزباد سے ہمارے سموات آتا کرنکمار کی اردیر سنگھنا ہے اپنے پیلوٹ کے سمبندت میرے پیلوٹ پہ کبجہ ہو گیا اس کے سمبندت ادھا لانا پڑا اور بدشا دے بھی پتی دوری لال کیا کچھ کر نگر نگم میں کاغج انہوں نے اپنے نام کروا لیے تو کس طریقے سے کروا کیا کون دیکھنے کو ملے بجلی بیباگ اور یہ نگر نگم کا ہاتھ ہے اس میں انہوں نے ڈوڑا بیباگ سے اپنا پردان منتری آوازی ہو جنا لے لیا اور اپنا مکان پورا تیار کروا لیا بجلی بیواغی ایک اور باہر معاملہ دیکھنے کو ملایا گیا جس طریقے سے ایک مکان مالک کا نام دوسرے کے نام میں چڑھ گیا کیا ماننا ہے آپ کا اگر نگر نگم کی مکان مالک کا معاملہ نہیں ہے ایک پلوٹ دھارک ہے مطلیس دیوی جنہوں نے بجرنگ نگر ٹاپے پر ایک پلوٹ کھرید آتا دو جار سات میں اور تتکالی ان نگر پالکہ کے کارن سے وہ سم پلوٹ درج نہیں ہوتے تھے تو انہوں نے یہاں درج نہیں کرا پایا لیکن اس پر ایک محلہ بیدشا دیوی نام کی جو جھوبری ڈال کے رہ رہی تھی حرجی طریقے سے وہ ملی بغت کر کے نگر نگم کے کرمشاری نے اس بیدشا دیوی کے نام وہ مکان چڑھا دیا ہے سوکر پرکریا کی آڑ میں ادھیاشی کے روپ میں کوئی ایسا پرابیدان نہیں ہے بغیر پروف کے ادھیاشی کے روپ میں یا کرائیداری کے روپ میں کسی بیکتی کا نام کسی کے مقان پر ایک پلوٹ کا درج کیا جا سکے سر ایک اور پھر ایک معاملہ ہے مقان کا نام مددگان کیا معاملہ ہے پورا کس طریقے کا معاملہ ہے آج یہ میرے سمکش ایک شکایت پراکت ہوئی ہے شریعہ کیل غبتہ جی جو شکایت کرتا تھے ان کو لے کے کئی لوگوں کے ساتھ میں آئے تھے اور میرے سمکش یہ شکایت پرافت ہوئی ہے کہ جو جھیل کی پولیا پہ ایک پلوٹ تھا جس کا بینامہ دو ہجار سات میں شریمتی مطلیس پتنی جتین سنگھ سینگر نے کرایا تھا اور اس پہ ایک ودیشہ نام کی معیلہ پور سے کابیش تھی اس کا نام ورش دو ہجار سولہ میں نگنیم کے عبیلے خوں میں درج کر لیا گیا اس کے کبجے کے آدار پہ تو یہ پرکرن میرے سنگیان میں آج لیا گیا ہے اس میں مول روپ سے ایش ہوئی ہے کہ دو ہجار ساتھ میں جو بینامہ کرایا تھا اس کا نام درج نہیں ہوا جو محلہ اس پہ کابیش تھی اس کا نام یا درج کر دیا گیا تو اس میں ایک انیمیتہ یہ ہے کہ بینا وید عبیلے خوں کے صرف کبجے کے آدار پہ نام چہرانا بچت نہیں تھا اس نام کو نرس کرنے پہ ہم تدکال کا روائی کر رہے ہیں تھینکیو 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 دوستو آ آ آ کیا کر رہی ہو انجلی اتنے میں تھینکیو بول رہی ہو ابھی دن کو لائک کرنا ہے شیئر کرنا ہے سبسکرائب کرنا ہے تب جا کر ہم بولیں گے ان کو تھینکیو تو جلدی کیجئے نا سبسکرائب کرنا ہے